ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکفارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کا ہلاکت خیز دن گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو اٹھارہ زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا جبکہ ایک ہی روز میں پانچ ہزار تین سو پچانوے نئے کیسے سامنے آ گئے ہر سال پانچ اشاریہ پانچ ارب روپے سکالرشپس پر خرچ کریں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں انصاف کی بالا دستی اور تعلیم سے ہی ہمارا ملک فلاحی ریاست بنے گا وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی کابینہ سے منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے لی گئی ہے فرانس نے اپنے شہریوں اور اداروں کو پاکستان سے فوری نکل جانے کی ہدایت کر دی فرانسیسی شہریوں کو کمرشل ائر لائنز کے ذریعے ملک سے بخل لے جایا جائے گا سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالت کام کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا گورنر پنجاب کہتے ہیں اوورسیس پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور نائنصافی کو برداشت نہیں کیا جائے گا آج ہی اپنی قریبی فرانسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com بے رہم کورونا وارس مزید 118 زندگیاں نکل گیا جہاں بہا کفرات کی تعداد 15812 ہو گئی 24 گھنٹوں میں 5395 کیسز ریپورٹ ہوئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 118 اموات ہوئی جہا بہا کفرات کی تعداد 15872 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5395 افرات میں کرونا کی تصدیق ہوئی متاثرہ افرات کی تعداد 749818 تک جا پہنچی ایکٹیف کیسز کی تعداد 77294 ہو گئی ہے انسی اوسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 4276 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے تاہم 6,44,652 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سن میں 2,70,310 خیبر پختونخواہ 1,2,290 پنجاب 2,58,441 اور اسلام آباد میں 68,066 کیسز موجود ہیں بلوچستان 20,580 آزاد کشمیر میں 14,978 مریض ہیں جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 5,153 ہو گئی ہے انسی اوسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 64,686 جبکہ ملک بھر میں 1,688,894 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں تیبی ماہرین کے مطابق مولک وائرس سے بچاؤ کا واحد طریقہ احتیاط ہے ماسکہ استعمال کریں سماجی تقریبات سے دور رہیں ہاتھوں کو بار بار دھویں زندگی سے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے پیار کیجئے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ کوشش ہے رحمت علی العالمین سکولرشپ پرگرام ملک بھر میں شروع ہو وفاقی حکومت ہر سال 5.5 ارب روپے سکولرشپ پر خرچ کرے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے تک قوم اوپر نہیں جا سکتی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد میں رحمت علی العالمین سکولرشپ پرگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ سکولرشپ صرف مسلمان بچوں کے لیے ہی نہیں سب کے لیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے پلاہی معاشر کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سکولرشپ پرگرام میں وفاقی حکومت بھی تعاون کر رہی ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے ساڑھے تین لاکھ سکولرشپ دیے جائیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ رحمت اللہ علیہ وسلم پرگرام پاکستان میں انقلاب برپا کر دے گا اسلام تعلیم کے پروغ پر زور دیتا ہے قرآن کی پہلی وہی بھی پڑھنے کے حوالے سے آئی تعلیم کسی بھی معاشر کا بنیادی انصر ہے اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا رحمت اللہ علیہ وسلم سکولرشپ پروگرام میں پچاس بیسد سکولرشپ خواتین کے لئے مختص کیے گئے ہیں کہ انسانیت کے نام پہلا پیغام ہی تعلیم کا ہے اور رسول پار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو واضح طور پر چھمٹھایا جائے یہ اصل طاقت علم ہے اس لئے قرآن کی پہلی رہی ان الفاظ بھی آئی پڑھئے اپنے رب کے نام جس نے پیدا کیا وزیر آلہ خیبر پختنخواہ محمود خان نے اس موقع پر کہا کہ رحمت اللہ علیہ وسلم سکولرشپ پروگرام میں وزیر آزم کے ویجن کے مطابق کیپی کے حکومت بھی حصہ ڈالے کی صوبے میں مختلف سطح پر کیپی کے حکومت تعلیمی وظائف دے رہی ہے وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کے اسکولرشپ پروگرام سے غریب اور متوسط طبقے کو تعلیم کی سہولت میں اثر آئے گی فرانسیسی مفادات کو شدید خطرات لاحق ہیں جس کے باعث فرانسیسی شہریوں اور کمپنیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آرزی طور پر پاکستان چھوڑ دیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فرانسیسی سفارت خانے کی جانب سے پاکستان میں مقیم شہریوں کو خصوصی ای میل بھیجی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فرانسیسی مفادات کو شدید خطرات لاحق ہیں جس کے باعث فرانسیسی شہری اور کمپنیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آرزی طور پر پاکستان چھوڑ دیں پاکستان سے جانے والے فرانسیسی شہریوں کو کمرشل ایرلائنز کے ذریعے ملک سے باہر لے جائے جائے گا دوسری جانب فرانسیسی سفارت خانے کے ایک ترجمان نے بھی اس بات کی تذدیق کی ہے کہ پاکستان میں مقیم فرانسیسی شہریوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ ملک میں جاری صورتحال کے پیش نظر ان کو خطرہ ہو سکتا ہے چند ماہ قبل فرانسیسی میکزین چارلی حیبدو نے غستخانہ خاکش آیا کیا تھے اس اقدام پر دنیا بھر میں امت مسلمہ کی طرف سے شدید غم غصے کا اظہار کیا گیا تھا فرانسیسی صدر ایمانائل میکرو نے چارلی حیبدو کی حمایت میں بیان دے کر اس غم غصے کو مزید ہوا دی تھی پنجاب حکومت نے اورسیس پاکستانیوں کے لیے سپیشل کورٹس کے قیام کا فیصلہ کر لیا اورسیس پاکستانیوں کے کیسز کے فیصلوں کے لیے وقت کی حد مقرر کی جائے گی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں حکومت پنجاب نے اورسیس پاکستانیوں کے لیے اسپیشل کورٹس کے قیام کا فیصلہ کر لیا گورنر پنجاب چودی سرور کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا جس میں اورسیس پاکستانیوں کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرانے کی اجازت پر غور کیا گیا جبکہ وائس چیرمن اورسیس کمیشن پنجاب وسیم اختر نے اجلاس میں بریفنگ دی گورنر پنجاب نے کہا کہ اورسیس پاکستانیوں کے کیسز کے فیصلوں کے لیے وقت کی حتم مقرر کی جائے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اورسیس پاکستانیوں کو انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی مضبوطی میں اورسیس پاکستانیوں کا کردار قابل تحسین ہے اورسیس پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور نائنصافی کو برداشت نہیں کیا جائے گا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات